جنہوں نے میرا سیوک کیا تھا اور ان کے علاہ بہت سے ساتھی آج ہمارے سٹیج میں یہاں بھراج مان ہے پہلے تو میں آپ سب کا تہدیل سے سکری آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ اتنے جوز گھروز کے ساتھ کل جب ٹکٹ وہاں کھٹا تھا بڑا مایوس میں ہونے آتا لیکن جیسے ہی یہاں کے لوگوں کے فون میرے پاس جانے شروع ہوئے سکریم نے مجھے فون کیا بڑی ہمت آئی کتنے لوگ یہاں آ چکے ہیں میں دلی سے چل کر یہاں پہنچا تو یہاں کئی ہزار لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو میں سکری آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے رات آ کر میرے ہوتھ رات آئی تھی اور اس نکس مارس ہاتھ کیا ہے میری ایک رج ہے ان کو بھوکتوڑ جواب جم بھی دے گا آپ جب بھیدان چواب مجھے پہنچے صحیح معنی میں آج جتنے قانون ہے جو دل سے جتنے لوگ آپ مجھے چاہ رہے ہیں وہ انفاظ نہیں وہ سبت میرے پاس نہیں جو میں آپ کا سکری آدھا کر سکوں ایک مسئبت کی گھڑی میں جب میں نے پانچ سال آپ لوگوں کو بھارتے جنتا پارٹی سے جوڑا کبھی آپ نے جواب نہیں دیا مدھائک جی آپ نے کیا پیسنہ لے لیا لیکن دوستو آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ پیسنہ جو میں نے لیا تھا وہ پڑھانا کے مقاس کے لیے لیا تھا پڑھانا کی جنتا کے لیے لیا تھا آج جس گور پہ آکے مجھے انہوں نے کھڑا کیا ہے اور جس طریقے سے آج آپ نے مجھے سمارا ہے اگر چمڑے کی جوتی میں آپ کو پہنا دوں آپ کا کرجہ کبھی جیون میں نہیں کر سکتا لیکن دوستو آج آپ بیٹھ جاؤ آپ براہ مہربانی کر کے بیٹھ جاؤں آپ بھر سے بھونے پیشاہی آپ بیٹھیں آپ براہ مہربانی کر کے دس منٹ بیٹھ جاؤں جو حوصلہ آپ چاہیے آپ لوگوں نے آج کی ہے اور جو پیار آج آپ نے مجھے دیا ہے میں اس کا ہمیشہ آپ کا احسان بند رہوں گا اس کا کرجہ میں آپ کے جیون پر کبھی نہیں کر سکتا لیکن دوستو آپ کے مند میں بھی ایک چیز بیٹھیں ہوئی تھی میرے دل میں یہ چیز یہ تھی مجھے پھرانا کبھی باس کرانا ہے میرے دماغ میں اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس طریقے سے بھی وکاس ہوگا جس سے بھی مجھے سمجھوتا کرنا پڑے گا میں سمجھوتا کروں گا میں آپ کے وکاس کے لیے گیا میرا کوئی ڈیجی فائدہ نہیں ہوا جس طریقے سے میں نے پانچ سال آپ لوگوں کی سیوہ کی ہے پرحانا ویدھان سبا کی سیوہ کی ہے جس طریقے سے بھارٹی زندہ پارٹی کا میں نے کام کیا تھا اور اتنا بڑا بشواس تھا جو دماغ میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا آپ لوگوں نے کبھی دماغ میں بھی نہیں سوچا پورا ہریانہ اس پیسنے سے ہل گیا ہزاروں پھون میرے پاس آئے بدھائی جی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن دوستو ان دگے بازوں کو آپ کو 21 تاریخ کو یہ دکھا دیرا ہے حقیقت بات یہ ہے میں کل دور چکا تھا میں کل دور کی تھا لیکن جب یہاں آپ کی طاقت میں نے دیکھی میرے اندرے خوش لان گیا میں نے رات پھینس لکھیا جب آپ لوگوں نے ایک ہی بات کہی بدھائی جی آپ کو چناؤ ڈائنا ہے میں آپ سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں صدیت میں جو بیٹھے ہوئے ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ باتا بھی کرنا چاہتا ہوں جو ہی چیار دیواری کے اندر ہے جب تک چناؤ ہوگا یہ سارے لوگ میرا ساتھیں ہاتھ اکھا گئے بات کے سارے لوگ ہاتھ اکھا لیں میں بھی آپ سے دوست کو وعدہ کرتا ہوں آپ سے بڑی کوئی طاقت نہیں آپ سے بڑی کوئی چیز نہیں انسانوں میں ستیت کے مات ہم سے اعلان کرتا ہوں میں آپ کے کہنے سے آنے والی دین تاریخ کو یہاں پھارم داخل کروں گے اور یہاں سے بڑا سہلاف آنے والی دین تاریخ کو آپ سب لوگوں کی یہ کہ اپنے نردل نہیں سناو لڑنا دین تاریخ کو آپ نو بجے سارے ساتھی پھونی طاقت کے ساتھ یہاں پہنچیں اور ایک جن سہلاب اس دن یہاں سے پیدا چلے گا ایسٹرم کورٹ میں اس دن نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں آپ کو جوز دکھا دینا ہے کہ رہیس کا آپ کو رہا ہم جانتے ہیں دوستو دین تاریخ کو جیدہ سے جیدہ لوگ گارڈیوں سے ٹیکٹروں سے اور سوالیوں سے جیدہ سے جیدہ لوگ یہاں پہنچیں نو ساڑھے نو بجے کا کاری کریں ہم یہی کے رکھیں گے یہاں سے سارے ساتھی پیدا مارچ وہاں تک کریں گے لیکن دوستو جو میرے موڑ میری جنگلی میں یہ بھٹنا کریں جو بھٹا اور آپ لوگوں نے جو مجھے سمارا آپ لوگوں کے لیے وہ انفاظ نہیں ہے میں انباندالی کے ساتھ بتا رہا ہوں وہ سبت نہیں